نگرانِ شورا نے پردے کے اندر سے اسلامی بہنوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا یوکے کے جدول سے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں جہاں آپ نیکی کی دعوت عام کرنے کی صعیف فرما رہے ہیں آپ کا یہ بیان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلیکاسٹ کیا گیا جبکہ کچھ اور مدنی کاموں کے مناظر بھی پیش خدمت ہیں ہیلی فیکس یوکے میں بھی آپ نے سنتوں بھرا بیان فرمایا جامیت المدینہ بریڈ فورڈ یوکے میں بھی آپ کی تصریف حاوری ہوئی یوکے کے شہر بریڈ فورڈ میں حاضر ہیں جہاں فیضان مدینہ بھی ہے جامیت المدینہ بھی ہے کئی مقامات پر اسلامی بہنیں جمع ہیں جو میری اطلاع ہے ایک پرابلم جو میں آپ سے نسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے اس میں ایسی اسلامی بہنیں ہوں گی جو واقعی اپنے شہر کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں گی آج کل جس طرح کہ عموماً ایک ماحول کیریٹ ہے نا انڈیپینڈنسی کا آزادی کا اور مطلب کہ ایکویلٹی پر جو بات کی جاتی ہے مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کے ان حقوق ادا کرے اپنے بیوی کے ان حقوق ادا کرے اسی طرح عورت پر تو لینا کہ اس پر اپنے شہر کے کون کون سے حقوق لازم ہے اور وہ اس کی اطاعت کرے اس پر پابندی کرے عورت تو اس وقت مطلب کہ وہ کھلوڑا بنی ہوئی ہے عورت تو اس وقت مزاق بنی ہوئی ہے اور یہ مزاق بنی ہیں اپنی آزادی کے نام پر اپنی مطلب کہ انڈیپینڈنسی کے نام پر جو شریعت نے حدود رکھی ہیں جو اس میں کوئی اداد رکھی ہیں کنڈیشن رکھی ہیں کہ عورت کن صورتوں میں کمانے کے لیے جوب کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے پردے کے بارے میں سوال جواب میں امیل سنت نے حضرت امام امیل سنت سے نقل کیا کما کے لاؤ کئی سے بھی لاؤ کما کے لاؤ پھر خدا نہ کہتا پڑ گیا ڈرکس کے اندر پڑ گیا کوئی روبری کے اندر پڑ گیا کوئی اور اٹھے سیدھے کام کے اندر اور ان لیکل لوکیمنٹیشن کے اندر پڑ گیا پھر آپی کا شور تھوڑے دنوں کے پتہ چلتا ہے کہ جیل کے اندر ہے اب کیا کرے گی کیا کماتے ہو تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے بچوں کو بھی یہ دلانا ہوتا ہے بچوں کو وہ دلانا ہوتا ہے بچی کے لئے یہ کرنا ہوتا ہے تو میری بھی تو کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے میری بھی خواہشات ہے یا نہیں ہے کیا ہو گیا ہے یہ کوئی لڑنے کے چیزیں ہیں یہ کوئی جھڑا کرنے کے چیزیں ہیں سوچو تو صحیح گھر میں یہ نہیں ہے گھر میں وہ یہ کوئی جھڑا کرنے کے چیزیں ہیں نہیں ہے تو ٹھیک ہے نہیں آپ کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے برکت دے وصحید دے آ جائے گی آپ لڑ کر گھر کا سکون کو برباد کرتی ہیں ٹھکا کر کے عورت طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے مجھے خلا دے دو اللہ گو جا چھوڑ دے اس کو خدا کا خوف کر تو میان بیوی کو اللہ کرنے کے لئے بیٹھی ہوئی ہے جو اسلامی بہنیں جو عورتیں جو بیویاں اپنے شوروں سے بلا اجازت شرعی طلاق کا خلا کا مطالبہ کرتی ہیں ان کے لئے میں نے وعیدیں بیان کی ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی ان پر جنت حرام ہے اور ایسا مطالبہ کرنے والی عورتیں منافق ہیں شور کو چاہیے کہ اپنے کردار میں تقوی پرحزگاری حیاء یہ بیوی سے تو مطالبہ کرتا ہے خبردار کسی مرد کو دیکھا تو تو بولا ہے حضرت آپ بھی تو پھر کسی عورت کو نانا دیکھا گھر ہو اسلامی بہنوں کو تو ویسے ہی یہ سوشل میڈیا یہ اس طرح کی چیزوں کو تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے انظیمی طور پر تو ہم منا کرتے ہیں دعوت اسلامی کے حوالے سے اسلام اور دین کو سمجھیں اسلام اور دین ہمارا معاشرہ بناتا ہے پلیز آپ اور ہم سب مل کر اپنے دین کو اپنے اسلام اپنے مذہب کو سمجھیں دالدی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پر لاکھو سلام مٹے مٹے اسلامی بھائیو عقائد اور عامال کی اصلاح فرمانے والے مجدد دین و ملت میرے آقا آلہ حضرت امام ہے اہلِ سنت کا عرص مبارک پچیس سفر و مزفر کو ہے جیسے ہمارے علماء نے بھی سرحت فرمائیے بیان کیا ہے کہ جو عشقِ رسول میں ڈوب کر پیار و محبت کے ساتھ میرے آقا کا جشنِ ملاد منائے گا انشاءاللہ ایمان سلامت علیکم انشاءاللہ اللہ اس کے کرم اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے پرچم بھی ہو جھنڈا بھی ہو پلیک بھی ہو مدنی پلیک اور لائٹ بھی ہو دور سے کوئی دیکھے اگر دین میں دیکھے تو جھنڈا بتائے گا یہ عاشقِ ملاد اگر ہے سبحان اللہ اور رات کو بدبتی جلتا دیکھے گا تو کہے گا یہ عاشقِ ملاد اگر سبحان اللہ ایک ون لگانے کی نیت کرتا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخیرت حسن تنوقینا عذاب النار اللہم مغفر ورحم انتا خیر راحمین شہرت کی محبت منصف کی محبت ہمارے دل سے نکال دے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق اتا کر اسی نماز پڑے ملا میں مزہ آ جائے مزہ آ جائے ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دے ہماری حالات اچھی کر ہمارا گھر بار اچھا کر ہمارا کاروبار اچھا کر جو ماباپ کے نافرمان ہیں انہیں ماباپ کا فرما بردار بنا دے اللہ خالی نہ لوٹا ہمارے دل گناہوں کے دلدل میں دست چکے ہیں نکال دے اللہ نکال دے برخصوص موت کے وقت ہمارے حال پر رہن کرنا دعوت اسلامی پر کرم کر یا اللہ اس اجتماع کی تیاری میں جن عاشقان رسول نے جس طرح تعاون کیا ہے سب کو دنیا راخرت کی مرکتوں سے نواز دے دنیا بھر کے مسلمانوں کو آزمائشوں سے بچا اللہ ساریاں فرما دے اللہ آمن دے دے اللہ پیار دے دے اللہ سکون دے دے اللہ سلامتی دے دے اس پہ نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے